موسیقی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مہنگائی کا جن پشاور میں بھی بدستور بوتل سے باہر ہے اشیخ اور دنوش اور رزمرہ استعمال کی چیزیں اسمان سے باتے کر رہی ہے ہمارا دل اندر سے رو رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں میرے بھائی آپ جگہ جگہ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ سبزی کا کیا ریٹ ہے ہم لوگ آلو نہیں خرید سکتے غریب دن پر دن نیچے جا رہا ہے بھی شاور کے مختلف بازاروں میں قیمہ چار سو سے پانسو روپے میں پروخت ہو رہا ہے بڑے گوشت کی قیمت چار سو پچاس روپے جبکہ سبزیوں میں لیمو کی قیمت چار سو سے تجاوز کر گئی ہیں تبدیلی کو خدا تباہ کرے ہمیں پرانا پاکستان دو سبزی کی حالت دیکھ لو آٹے کی حالت دیکھ لو چینیوں کی حالت دیکھ لو فروڈ کی قیمتیں بھی جان کر عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کیلہ دو سو روپے سیب اور انار تین سو پچاس روپے جبکہ انگور چار سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے یہ طرح پشاور میں زیادہ استعمال ہونے والا ایرانی مزافاتی کجور بھی دو سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے زیادہ تر بازاروں میں ناجائز منافخوروں نے رمضان کے مہینے کو غنیمت جان کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے پشاور کی ظلی انتظامیہ نے بھی چپ ساد لی ہے اور ان کی کاروائی صرف فوٹو سیشن تک میدود ہو کر رہ گئی ہے جبکہ عوام کو خود سختہ میں گئی کرنے والوں اور ناجائز منافخوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کیمرمین سید شہزاد کازمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پشاور پشاور کے بعد روح کرتے ہیں سیالکورٹ کا وزیراعہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے جناس ٹریڈیم زستے رمضان بازار سیالکورٹ میں روزداروں کو گھنٹو لائنوں میں انتظار کرا کرا کے منظور نظر افرانت کو نوازا جا رہا ہے جبکہ روزدار زلی انتظامیہ کی اس سستے رمضان بازار میں عیشہ اوہرانوش کو تاہیر سے تقسیم کرنے کا شکوا بھی کر رہے ہیں مزید افصالات دیکھتے ہیں سیالکورٹ سے منور سلطانہ کی اس رپورٹ میں روزداروں کو سستے شیعہ کی سغولیات پنچانے کے لیے سیالکورٹ کے جناس ٹریڈیم میں زلائی انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کا سستہ رمضان بازار تو لگا دیا ہے لیکن اس سستے رمضان بازار میں روزدار ہو یا کوئی خریدار ایسے گھنٹوں لینوں میں لگ کر عشیہ کی خریداری کرنی پڑ رہی ہے جبکہ کچھ روزداروں نے اسے اچھا طرف عمل کیا لیکن زیادہ تار روزداروں نے گھنٹوں لینوں میں انتظار کرنے کا شکوا ہی کیا پیکنگ رات کو ہونی چاہیے یا دین کو پیکنگ ادھر دو دو گھنٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب پیکنگ ہو رہی ہے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں روزداروں کی پرلصف افطاری نبانے میں جہاں خواتین کا اہم رول ہوتا ہے وہاں ستے رمضان بازار میں افطاروں میں گھنٹوں انتظار کرنے والی خواتین نے چینی دیگر اشیہ خود بنوش کی خریداری میں درپیش مشکلات کے انبار لگا دی جناس ٹیڈیم سیالپورٹ کے رمضان بازار میں ایک طرف گھنٹوں کھتار میں لگنا دشوار گزر رہا ہے جبکہ دوسری طرف اوپن مارکیٹ کے علاوہ دیگر اشیہ خود نوش کی دکاندار مہنگی اشیہ فروہت کرنے پر چلان کے ڈر سے خریداری میں گریز کر رہے ہیں جو کہ دکانداروں کی ادم درچسپین سے گزائی کلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کے اس سستہ بازار میں غریب عوام کو کوئی رمیت نہیں پورے پنجاب کے طرح ڈسکا شہر میں لگائے جانے والے سستے رمضان بازار میں جہاں ریلیف کے بجائے عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے وہاں پر سیکیورٹی کے نام پر مصنوعی واکٹرو گیٹ لگا کر عوام اور احکام والا کی آنکھوں میں دول چھونکی جا رہی ہے جو کہ کسی بھی وقت ناہشکوان واقع کا سبب بن سکتے ہیں اوپر سے رمضان بازاروں میں آنے والے سرکالی افصلان اپنی ملازمت اور صبائی وزیر اپنی سیاسی دکنداری چمکانے میں مصروف عمل ہے مزید جانتے ہیں ڈسکا سیرانہ محمد عفضل کی اس رپورٹ میں پنجاب بارکی طرح ڈسکا شہر میں بھی سستہ رمضان بازار لگایا گیا ہے حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے تمام رمضان بازاروں میں اشیاء کردنوش گی چینی سبزیوں پھلوں پر سبسٹی دی ہے تاکہ عام عوام ان بازاروں سے استفادہ حاصل کر سکیں مگر ڈسکا کے رمضان بازار میں اشیاء کی قلت اور سکورٹی کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے مجودہ صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے عوام کے جان و مال کی فاتح کے لیے ملک بار میں سکورٹی کے سخت آکامات جاری کیے گئے مگر ڈسکا رمضان بازار میں الٹی گنگا بہنے لگی عوامی سکورٹی کے لیے لگائے گے واغ ترو گیٹ لکڑی اور بغیر سنسر کے لگے ہوئے ہیں جو تبدیلی سرکار کا موچ راتے دکھائی دیتے ہیں صبحی وزیر خلاق احمد کی ڈسکا رمضان بازار احمد پر صحافیوں نے جب اس ناکس سکورٹی کی نشاندہ کی تو وزیر مصوب کوئی مناسب جواب نہ دے سکے اس موقع پر صبحی وزیر کے ساتھ مقامی پی ٹی ای کی عادت اور سسن کمیشہ ڈسکا بھی موجود تھے رمضان بازار میں اشیہ خوردنوش کی کمی اور سکورٹی کے نام پر مصنوعی واغ ترو گیٹ عوام کی جان و مال کے ساتھ کھلوار ہے رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا ڈسکا سے رپورٹ آپ نے جانے آخر بڑھنے آپ کو بتائیں شاہین چوک میں لگنے والا سرگودہ کا سب سے بڑا سستان انسان بازار شہریوں کے لیے درد سر بن گیا سکیورٹی کو مدنہ سے رکھتے ہوئے سلی انتظامیہ نے بازاروں کے دونوں اطراف کو بلک کر دیا جس کے وجہ سے روزہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرگودہ سے زاہر مقبول رپورٹ کریں گے حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے جانے والا سستہ رمضان بازار کو انتظامیہ نے محفوظ بنانے کے لیے اس سستے رمضان بازار کے دونوں اطراف کو بلک کر دیا تاکہ سستہ رمضان بازار محفوظ رہ سکے لیکن دوسری طرف اس روڈ بلاک کرنے سے ٹریفک مسلسل جام رہنے لگی جس کے باعث روزہ داروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا اور اس کا متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے طویل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے شہری کو کہنا ہے کہ سستے رمضان بازار سے ہمیں کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اس گرمی میں رمضان بازار تک پہنچنا بہت دشوار ہو گیا ہے اس سے پہلے رمضان بازار کمپنی باغ میں لگتا تھا لیکن اس سال انتظامیہ نے اسے مین روڈ پر لگا کر پورے روڈ کو دونوں سائٹ سے بلا کر دیا ہے جس سے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں عوام کو کافی مشکل پیش آ رہی ہیں شہنچوک کی دونوں اور سے ہی جو روڈ بند کر دیا ہے جس کی وجہ ٹرافک جام ہو گیا ہے عام آدمی کا چلنا دوبر ہو گیا ہے لہذا انتظامیہ کو چاہیے کہ کم از کم ایک سائٹ کھول دیں تاکہ ہماری مشکلات کم ہو سکیں کامیرمن آبت کے ساتھ زائد مقبول روز نیوز سرگودہ پھل صحت کے لیے انتہائی مفید اور جسم کو توانائی بخشتا ہے مکہ رمضان المبارک میں پھلوں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کے باعث عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو گیا ہے مزید حوال جانتے ہیں بکٹا مالا سے راو یوسر کی اس ریپورٹ میں پھل صحت کے لیے انتہائی مفید اور جسم کو توانائی بخشتا ہے مگر رمضان المبارک میں پھلوں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کے باعث عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے مائے مبارک میں بھی ہر روزہ دار افتار میں پھل کھانے کی خواہش کرتا ہے مگر بے لنگام میں گائی نے پھل بھی عوام کے دسترس سے دور کر دیا ہے تب دیلی کے دعوے داروں کے دور میں بھی سابق حکومتوں کی طرح رمضان میں پھلوں کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے متواسط طبقہ اور گریب آدمی گرام فروشی کے باعث پھل دیکھ کر ہی گزارا کر سکتا ہے نرک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سیپ کیلہ خربوزہ اور دیگر پھل خریدنا ان کے بس سے باہر ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے بلند و بانگ دعوے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پھلوں کے بغیر افتاری کرنے پر مجبور ہیں کیمرامین انصر علی کے ساتھ راو یوسف صریف روز نیوز باقنا ملا حیدر آباد میں رمزل مبالک کے دوران ملک انجمنج یوت ویل فیر کی جانب سے غریب نادار افراد کی طیبی عمدات کیلئے مفت قیمت قائم کیا گیا ہے جہاں پر نادار افراد کو معاینہ کیا گیا اور انہیں مفت عدویات بھی فرحام کی گئی ہے مزید جانتے ہیں آشک حسین کی اس ریپورٹ میں حیدر آباد میں ملک انجمن یوت ویل فیر کی جانب سے غریب نادار افراد کی طیبی عمدات کے لئے مفت قیمت قائم کیا گیا جہاں نادار افراد کا معاینہ کیا گیا اور انہیں مفت عدویات بھی فرحام کی گئی مقصد یہ کیمپ لگانے کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شہور پیدا کرنا کہ اپنے جسم کی زکاة بھی عدا کی جائے اندرس ہسپریل کے تعاون سے ہم نے ملک انجمن یوت ویل فیر حیدر آباد کی جانب سے کیمپ لگایا اور بڑی خوشی ہوئی کہ ملک انجمن ویل فیر یوت کی جانب سے انہوں نے یہ پہلا قدم سٹارٹ کیا انشاءاللہ اور بھی سماجی کام کرتے رہیں گے رمضان مبارک کے دوران غریب افراد کی مدد کے لئے قائم کیے گئے کیمپ کو علاقہ مکنوں نے بھی سراہا ہے یہ ملک یوت انجمن جو ہے ہماری جو انہوں نے نوجوانوں نے یہ کام کیا ہم ان کو بہت اپسیٹ کرتے ہیں اور ان کی ہر ممکن طریقے سے ان کے ساتھ تاؤن بھی کریں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر اس قسم کا اقدام کیا جائے تو غریب ندار افراد کی مدد ممکن بنائی جا سکتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشی قسین روز نیوز حدراباد تاریخی سیر کا حیرن مینار اور حافظ آباد کو لنک کرنے والا مین جنڈیالا شیرہان روڈ عرصہ ادراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ گڑے ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات ہونا معمول بن گیا ہے حکومتے تو بدلتی رہی مگر اس روڈ کی حالت ازار نہ بدل سکی مزید جانتے ہیں محمد مشتاہ کی اس ریپورٹ میں تاریخی سیرگاہ، ہرن مینار اور حافظ آباد کو لنک کرنے والا جنڈیالا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پورے شہر میں ناکس مٹریرل سے بننے والے روڈ ابتداء میں ہی ٹوٹنے لگے ہیوی ٹریفک ہونے سے علاقہ مکینوں کو شید مشکلات کا سامنا امتے تو بدلتی رہی مگر اس روڈ کی حالت ازار نہ بدل سکی جس وجہ سے اب تک درجنوں حادثات میں کئی قیمتی جانے ضائع ہو چکی یہ تو بڑھنا چاہیے داکھومتی میر بانی ہے جب نے آدم ہے دے اسے روڈ ایکسیڈنٹ اور دینے سے سنگر روڈ ہے بڑی پرشانی بڑی ہے یہ سانو روز یادے بیٹھی کیسے روڈ ایکسیڈنٹ ہو دینے بہت پرشانہ سو اب اکھو کلی ٹرافک جامو ہی ہے سانو رکھو میری گوھر میں سے پی جی ہے کہ پی جی ہے کافی روڈ ہے کافی روڈ ہے کافی روڈ سے خواب ہے جس کے ویسے لوگ ہر روڈ سے پرشان ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہمارا جو ٹریپن ہے جو سب ہوتا ہے وہ گنٹوں ہیں وہ ہمیں یعنی کہ بہت زیادہ اس کو اڑی ہوئی سے ہمیں بہت زیادہ دیر لکھ جاتی ہیں کال جاتے جاتے ہیں بہت زیادہ بہت پرشان ہوتے ہیں جس کے ویسے ہم بہت زیادہ پرشان ہیں اور ہمیں ایک بیٹھی بڑا بندہ اس کے بعد نہیں چھوڑ رہا ہے جس کے ویسے یہ روڈ یعنی اقراب ہے اور میں صرف گورنمنٹ سے یہ قید ہے کہ بہت زیادہ زیادہ اس کو جلد جلد تعمیر کرائے جس کے ویسے ہمارے آنے جن میں صورت قادر ہو گیا تلاکہ مکینوں نے روڈ کی جلد تعمیر کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین شراط صندوق کے ساتھ محمد مشتاق روز نیوز جنڈیانہ شیر خان تبدیلی سرکار کی تبدیلی گورنمنٹ سکولوں میں گسکی ہی ہے ٹیچرز کا سکول کی صفائی اور چیزوں کی مرمت کے نام پر طالبات سے فنڈز کا مطالبہ فنڈز نہ دینے والی طالبات پر تشدد اور سکول سے خارج کرنے کی دھمکیاں دینے لگی تبدیلی سرکار کی تبدیلی کے حوالے سے قصور سے اتھر قصوری کی یہ ریپورٹ دیکھئے منڈی اسمانوالا کوٹھا کلاں میں گورنمنٹ گل ہائی سکول میں طالبات سے جھاڑو خریدنے پانی کے کلٹی مرمت کے نام پر فنڈز کا مطالبہ کیا جانے لگا فنڈز نہ لانے والی طالبات کو سکول میں تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ سکول سے خارج کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں طالبات نے اس اجاج کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے غریب والدین اپنی بیٹیوں کو اگر سائنس کی تعلیم دلوانے کے لیے مطالبہ کرتی ہیں تو حد تک کمیز رویے کے ساتھ ان کی غربت کا مزاق اڑا جاتا ہے ایک جانب تو حکومت پنجاب بچوں اور بچوں کی تعلیم پر فنڈز خرط کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب سکول میں تیناٹ ٹیچرز تعلیم دینے کی بجائے ان کی تضلیل کر کے ان کا مزاق اڑاتی ہیں کوٹھا کلاں کا گورنمنٹ گرز ہائی سکول ایڈیو ایڈکویشن اور وزیر تعلیم کی کارکردگی پر ایک سوالیاں نشان ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ اتھر کسوری روز نیوز کسور رمضان مبارک کے بابرکت آیا میں ہانپور جزرز کے تعاون سے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال ہانپور میں آرو پلانٹ نسب کر دیا گیا جہاں سے مریض اور شہری تھنڈا اور میٹھا پانی پی سکیں گے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندی امران کلیار کیس ریپورٹ سے جناب کارٹن جینز کے تعاون سے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خانپور میں آرو پلانٹ نسب کر دیا گیا اس فلٹریشن پلانٹ سے ہسپتال آنے والے مریضوں اور شہریوں کو تھنڈا اور میٹھا پانی میں اثر ہوگا اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور فاروق کمر کمبو نے ایم ایس ڈاکٹر ہسن محمود قریشی اور جناب کارٹن جینز کے رہنما چودری تنویر احمد کے اہمراہ اس وارٹر فلٹریشن کے افتضا کیا اور مین سوچ آن کر کے پلانٹ چالو کیا اس موقع پر روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور فاروق کمر کمبو نے اور چودری تنویر نے کہا حسن صاحب انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے سارا ایک ویل فرقہ یہ ہم نے آرو پلانٹ لگایا ہے فادی پیشنٹ آف ڈی ایچ کیو ہسپیڈلز اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے دوست محترم تنویر صاحب کا شہریوں نے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب میں حصہ ملانے والے مخیئے حضرات کو اس صدقہ جاریہ پر خراج تحسین پیش کیا اور بہت ساری دعائیں دی کیمرا ٹیم کے ساتھ عمران کلیار روز نیوز خانپور رمضان المبارک بھرکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں روزیدانوں کو روزہ افطار کرانا سواب ہے کوہارٹ بزار میں ایک ایسی ہی افطاری کا احوال بتا رہے ہیں یاسین آمان اپنی اس ریپورٹ میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں الفقیر فانڈیشن کی جانب سے الفقیر پلازا میں رمضان افطار پرگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں مزدور طب کے سمیت تاجران نے بھی شرکت کی اس موقع پر زرگران بزار جنرل سیکرٹری محمد مبین کا کہنا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا اقدام ہو جس پہ اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ایک خجور کا ٹکڑا ہو لیکن بہت یہاں پہ انومی بھائی ہے افطار رمضان کے بابرکت مہینے میں الفقیر فانڈیشن ہر سال ایسے پرگرام منقت کرتا ہے رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے اگر مخیر حضرات اللہ کی رضا کے لیے ایسے پرگرام کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی نہ ہو کیمرمین وحاب الاشاہ کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کو ہارڈ دوست اگر میں آگے پڑھتا ہوں آپ کو بتائیں آج جی پنجاب کی ہدایت پر اٹک کے سستے رمضان بازاروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر ڈی پی او اٹک سید شہزاد ندیم بہانی نے بازار کا دورہ کیا اور روز نیوز سے حصوصی گفتگو کی گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیرا پنجاب اور آج جی پنجاب کے ادائے پر زیرا اٹک کے سستے رمضان بازاروں میں پولیس سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے جو ہر شخص کو چیک کرے گی مزید جانتے ہیں تاہر نکاش جی اس کے ربورٹ میں جی بالکل اس وقت ہم سستے رمضان بازار اٹک میں موجود ہیں آئی جی پنجاب اور وزیرا پنجاب کی ادائد پر اٹک سستے رمضان بازار میں پولیس سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں مزید جانیں گے ڈی پیو اٹک سے جی تمام زلہ میں جتنے بھی سستے رمضان بازار ہیں ان پر ریگولر ڈیوٹی ہماری طرف سے لگائی جاتی ہے اور تمام جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے بقاعدہ واک سرو گیٹس لگے ہیں اور میٹل ڈیٹیکٹر ہیں اور اسی طرح لیڈیز کی سرچ کے لیے لادہ ایرنجمنٹ ہے پردے کا اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کی پوری کوشش ہے میری اور میری تمام ٹیم کی کہ ہم دن رات کام میں سیکیورٹی میں لگے ہیں اور ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام کو ہم ایک سیکیورڈ اور کمپلیٹلی سیف سستے بازار اور ان کی جو ترابی کی نمازیں ہیں اور جو ان کی صبح کے ٹائم کی نماز ہوتی ہے اور باقی بھی دیگر جو مساجد کی ڈوٹیاں ہیں وہ بھی ہم ریگلر لگا رہے ہیں تاکہ ہم ایک کمپلیٹ سیف اور سیکیورڈ انوائرمنٹ نے پروائیڈ کر سکیں یہاں کے زلہ کی عوام نو شہر و فیروز میں دادو مورو روڈ پر ٹوالر اور موٹر سائیکل میں ٹکر سے ماں اور بیٹا جہاں بہاک ہو گیا دادو مورو روڈ پر ٹوالر اور موٹر سائیکل میں ٹکر ماں مسما تریشمہ اپنے آٹھ ماہ کے بیٹے زہیر بھٹو سمیر جہاں بہاک ہو گی لاشی ضروری کاروائی کے لیے متعلقہ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے پولیس نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ ڈرائیور کو گھرکتار کر کے ٹوالر بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے حادثے کا مخدمہ مورو پولیس سٹیشن میں درچ کر دیا گیا ہے جس پر مزید تفتیش کی جا رہی ہے پنڈی کھیپ میں قائم رمضان سستہ بازار کا ڈراما تحال جا رہی ہے سرکاری ہزانے سے لاکھوں روپے ہرٹس کر کے بھی غریب آبان کو ریلیپ نہیں دیا جا سکا جبکہ مقام انتظامیہ کا خردار صرف فوٹو سیشن تک ہی محدود ہو کے رہ گیا پنجاب حکومت کے بڑے بڑے دعوے کہ باوجود پنڈی کھیپ میں قائم رمضان بازار کی حال اتظار میں تحال کوئی تبدیلی نہ آسکی مقام انتظامیہ کے طرف سے عوام کی آنکھوں میں دھول جنکتے ہوئے گلے سڑے کچھے فرور بازی سبزیوں اور چند دالوں پر مشتمل سٹالز لگا کر غریب عوام کی غربت کا سر بازار وزار کو رائے جانے لگا جبکہ مقام انتظامیہ کے افسران صرف فوٹو سیشن کے لیے بازار کا دورہ کرتے نظر آتے ہیں اور تھنڈے دفاتر میں ہی بیٹھ کر سب اچھا ہے کہ رپورٹ حکام بالا کو بیشتے میں مصروف ہے عوامی اور شہری حقوں نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت غریب عوام کو ریلیپ نہیں دے سکتی تو اس کا دھکوسہ بھی بند کر دیا جائے رمضان مبارک میں اشعہ کی بروقت اور کم ریٹس پر فرہامی کے لیے ڈی پی او ویہاری نجیب اور رحمان بگوی اور ڈی پی کمیشنر رفان ریکارٹیا نے اسسٹن کمیشنر منور حسین کے ہمراہ چانک سبزی منڈی کا دورہ کیا اور سبزی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے نگرانی میں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی بھی کرائی ڈی پی او ویہاری نجیب اور رحمان اور ڈیپٹی ارفان علی کارٹیا نے اچانک سبزی منڈی کا دورہ کیا جبکہ اسسٹن کمیشنر منور حسین ڈیپٹی ڈائریکٹر انفرمیشن میاں نعیم آسن بھی ان کی ہمراہ موجود تھے اس موقع پر سیکیٹری مارکیٹ کمیٹی ندیم اصحر نے بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر نے پھلوں اور سبزیوں کے صاف و شفاف نیلامی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جارے کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرک پولیس افیسر ویہاری نجیب اور رحمان نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈی سمیت رمزان بازاروں میں شہریوں کو ہریدانے کے لیے آنے جانے والوں کے لیے سیکیورٹی کی حاتر ہوا انتظامات کیے جا رہے ہیں رمزان بازاروں کے موقع پر کوشش ہے کہ عوام کو سستی اور میاری اشیاء ملے اسی وجہ سے سبزی اور فروٹ منڈی کا روزالہ کی بنیاد پر ویزٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مسنوعی منافع ہوئی کے ذریعے آہتی ریٹ نجائز نہ بڑھائے جا سکے مزید کہا کہ ذلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پولیس پر شہریوں کو اشیاء ہرنوشی حکومت کے مہتعین کردار ریٹس پر فرہام کرنے کے لیے مونیٹرنگ کر رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ رمزان مبارک میں ہریداروں کو ہر ممکن ریلی فرہام کیا جائے گا شکایت کی صورت میں مطلقہ دکندار کے حلاق سخت کاروائی کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر دیربالہ عبدالحمیدہان کے ہمراہ سسٹن کمیشنر تحصیل واری ٹی ایم او دیر حاجی بادشاہ زادہ نے دیربالہ وزار کا اچانک دورہ کیا اور ہاں نے مختلف بیکریز شاپس پروٹس اور سبزی شاپس کی چیکنگ کی اور اسی دوران ان کے نحنا میں صفائی سترائی ملاوٹ شدہ اشیاء اور غیر میاری وزن اور اہیر علمیات اشیاء کم وزنی کی اور دیگر ناکس اشیاء رکھنے پر برہمی کا اثار کرتے ہوئے ملوث دکنداروں کی حلاق کاروائی کے کامات سادر کیے ڈیپٹی کمیشنر کے دورے کی موقع پر قرصہ اور قیمہ فروخت کرنے والے افراد بازار سے غائب ہوگئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ رمضان مبارک کے دوران عوام کو میاری اور کم کمتوں پر اشیاء خرونوش کی فرہامی اولین ذمہ داری ہے اور افیسرز کو ہدایت کی کہ اشیاء ضروریہ کی مسلسل فرہامی کو مزید یکیری بنایا جائے اور غیر صحت مندانہ اشیاء کی فروخت پر دکنداروں کے حلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے ڈیپٹی کمیشنر عبد الحمید ہان نے واضح کیا کہ دیر بالا میں ایک بھی دکندار عوام کو تھوکا نہیں دے گا اگر کوئی دکندار نہنامے کی حلاف پایا گیا اس کو جیل بجوا دیا جائے گا کوئٹا میں مینی مارکٹ کی قریب دھماکا تراویخ سے پہلے ہوا جس کے نتیجے میں چار پولیس حلکار شہید اور متعدد پولیس حلکار زہمی ہوئے جن کو تیبی امداد کے لیے کوئٹا کے مختلف حسپتاروں میں منتقل کر دیا گیا مزید دیکھتے ہیں کوئٹا سے بشارتھان کی یہ ریپورٹ کوئٹا سٹلائٹون منی مارکٹ کے قریب دھماکا تراویخ سے پہلے ہوا جس کے نتیجے میں چار پولیس حلکار شہید اور متعدد پولیس حلکار زخمی ہوئے جن کو تیبی امداد کے لیے کوئٹا کے مختلف حسپتاروں میں منتقل کر دیا گیا ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ارارجی کے حلکا تراویخ کے لیے مسجد کے باہر تائنات کیے گئے تھے اور دھماکہ خیز مواد موٹر سیکل میں نصب کیا گیا تھا وزیر اعلی بروچستان نے بھی اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سٹلائٹ ٹون میں بم دماغے میں جانی نقصان پر دکھ ہوا ہے عدم استقام پیدا کرنے والوں کا مقابلہ پوری قوت سے کیا جائے گا اور وزیر اعلی بروچستان نے ڈاکٹروں کو زخمیوں کی بہترین طبی سہولیات کی فرامی کی ادایت بھی دی کیمرامین سید امجد شاہ کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹا سن کے علاقے رتو ڈیروں کے بعد ایرز کی وبان و شہر و فیروز میں جا پہنچی محکمہ سیہت ذرائع ایک مریض کا تعلق نوشیر و فیروز جبکہ دوسرے مریض کا تعلق مورو سے ہے محکمہ سیہت ذرائع کے مطابق ایک مریض کی تصدیق سہول میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں سکریننگ کے دوران ہوئے محکمہ سیہت ذرائع مورو سے تعلق رکھنے والے ایرز مریض کی تصدیق ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر مظہر نے کر دی ہے احمد پور شرکیہ کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے سویپر ملازمین کا تیمہ سے تنہائے نہ ملنے پر احتجال سویپر ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے ہسپتال دور بلوک کر دیا سویپر ملازمین کا کہنا تھا کہ جب تک تنہائے نہیں ملیں گے احتجاج جاری رہے گا احمد پور شرکیہ کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے سویپر ملازمین نے تنہائے نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے روڈ ہسپتال بلوک کر دیا صحبت پور پولیس کے حق میں شہریوں نے ایک ریلی نکالے جس میں سیاسی سماجی شخصیات شہریوں تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی دو روزہ قبل صحبت پور میں ظہور نامی شخص پر یارو بکٹی نے فائننگ کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ شدید زہمی ہو گیا جس پر ایس پی صحبت پور محمد یوسف نے حصوصی ہدایت پر ایس ایچ چو صحبت پور حاجی مولا دادھان نے اپنی پولیس فورس کے حمرہ حمرہ ور شخص کو گرفتار کیا اور اس کے حلاف مقدمہ درج کر کے اسے حوالات میں بند کروا دیا جس پر آج شہریوں نے پولیس کی حمایت میں ایک ریلی کا انعقاد کیا ریلی بس ٹرینڈ سے شروع ہوئی اور ڈی پی او آفیس صحبت پور پر احتتام پذیر ہوئی ریلی میں سیاسی سماجی تاجر برادری اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ کے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے ہری پور سے پندرہ کلومیٹر دور افتازہ نواہی گاؤں لدھا میں سکول چوکدار شیر زمان نامی شخص غربت کی چکی میں پس رہا ہے شیر زمان کے پاس اپنے بچوں کے علاج کے لیے پیسے تک موجود نہیں شیر زمان کے بچے جو اس کے مستقبل کا سرمایہ ہیں وہ بہرے اور کنگے ہیں مزید چانتے ہیں اپنے نمائندی شاہد اختر آوان کی اس ریپورٹ میں میں اس وقت موجود ہوں گاؤں لدھا میں جو زلہ حریپورس کا بیک ویٹ ترین علاقہ کا جاتا ہے اس کو کیونکہ یہاں پہ نہ ایجوکیشن کی کوئی سوریات ہے نہ میڈیکل کی کوئی سوریات ہے اس لیے اس کو بیک ویٹ کران بیا جاتا ہے اور یہ کیپی کے اندر آتا ہے تو ایک ایسی فیملی کے ساتھ ابھی میں موجود ہیں جہاں پہ ننے منے بچے آن پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین میرپورٹ ہاس کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں سرکل آفیس کے سامنے سن کے سیکیٹری محمد اقبال حان سبائی وائس چیئرمن ملک سلطان کی سربراہی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے افسران کے حلاف شدید نالے بازی کی مظاہرین سے حطاب کرتے ہوئے سبائی سن کے سیکیٹری محمد اقبال حان سبائی وائس چیئرمن ملک سلطان اور دیگر اہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بند کی جائیں اور غیر کانونی اور ناجائز تبادلے ہتم کیے جائیں اور تبادلے فوری طور پر منصوح کیے جائیں اور نون سی بی اے جونین کے کسی بھی قسم کے میٹنگ اور مذاکرات نہ کیے جائیں کسی صورت غیر کانونی مذاکرات تسلیم نہیں کیے جائیں گے اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پانچ اور ایک مئی کو پورے سرکل میں تالہ بندی دھرنے اور احتجاج کیے جائیں گے جس کے نقصانات کی تمام ترجمہ داری آلاف سران پر آئید ہوگی اس موقع پر زونرل چیئرمن حاجی محمد یوسف ڈیویجنل سیکیٹری سکندر مہر جنرل سیکیٹری ڈیویجن شاہد کازمی زونرل وائس چیئرمن اقبال لودھی ڈیویجنل کونسلر دانش یامین سینئر رہنما اکبر لوہاری ملک عبدالکریم اور دیکھر قصیر تعداق نے موجود تھے وزیراعہ پنچاہ عثمان بزدار کا منکیرہ کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر وقاص رشید ڈی پی او بکھر شاہستہ دیم اور ممبران سباہی سملی ملک ازنفر عباس آمیر انائیش شہانی نے استقبال کیا وزیراعہ پنچاہ سستہ رمزان بازان ٹی ایچ کیو ہسپتال اور دانش سکول کا وزٹ کیا پولیس اور حساس اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے وزیراعہ پنچاہ اپنی گاڑی ہود ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی میں ان کے ہمراہ ممبران سباہی سملی ملک ازنفر عباس اور آمیر انائیت اور سابق تحصیل نازم ملک ازر اقبال موجود تھے وزیراعہ پنچاہ عثمان بزدار کا منکیرہ آمیر ڈیپٹی کمیشنر وقاص رشید اور ڈی پی او بکھر شاہستہ ندیم ممبران سباہی سملی ملک ازنفر عباس نے استقبال کیا پولیس اور حساس اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے وزیراعہ پنچاہ گاڑی ہود ڈرائیو کرتے رہے گاڑی میں ان کے امرام امبران سباہی سملی ملک ازنفر عباس اور آمیر انائیت اور سابق نازم ملک ازر اقبال موجود رہے وزیراعہ پنچاہب نے سستہ رمزان بازار اور ٹی ایچ کیو ہسپتال دانش سکول کا دورہ کر کے مریضوں سے ملاقات کی رمزان بازار کے مختلف اشیاء کے سٹالز کا معاینہ کر کے عوام کو ریلیف دینے اور اور میاری اشیاء کی فرہامی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی اسی کے ساتھ روزنگر کیس پولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا